سبھی منوکامناؤں کو پورا کرنے والا جوراسی کا شریحنمان جی کا مندر جیسی آرام ہماری اس یاترہ میں اب اگلا ڈسٹینیشن ہے جوراسی کا شریحنمان مندر یہ ستان گوالیر سے لگ بک پندرہ کلومیٹر دور گوالیر جہاں سی نیشنل ہائیوے کے قریب ہے یہاں کی مانتہ ہے کہ آپ کی آگی کی یاترہ تب ہی سفل ہوگی جب آپ جوراسی کے مندر میں شریحنمان جی کے درشن کر آگے بڑھیں یہاں ہنمان جی کی لگ بک دو سو ورش پرانی مورتی اسطح پیت ہے پندر جی ذرا بتائیے کہ کیا مانتہ ہے یہ یہاں جو ورجی لگاتے ہیں لوگ ان کی پوری ہوتی ہے اور جوراسی سرکار کے نام سے پرشد ہے یہاں پاس میں کہاں وہیں جوراسی مورتی کے کسی نے پتہشتہ نہیں کرائی راچین جی بھائی راو کے جمانے کا مندر ہے مورتی ہے یہاں گوالبال جو پسو چراتے تھے ان کو گرمیوں کے سمیموں کو گڑڈا بنایا تھا انہیں پانی کے لیے پینے کے لیے اسی سمیم ملی ہو رہا ہے انہیں پیپل کے پیڑ سے ایسے ٹکا دیا ہے جب سے پرگو ایسے ٹکے ہیں جو یاتری یہاں بنا دنسان کیے نگلتا ہے اس کو آگے چل کے کوئی نہ کوئی پریشان نہیں کھڑی ہو جاتی ہے جو بھی آتری یہاں سے درسن کر کے جانا ہی پڑے گا یا وہاں سے ہی نبن کر لو سر جکالو تو ٹھیک ہے نہیں تو اس کو پریشان نہیں ہو جاتی ہے پرشد مندر ہے جو بھی منو کامنا مانگیں گے وہ پوری ہوتی ہے دچھڑ مکھر منجی ہے لوگ سنی بھائر منگل ہزاروں کی زنگیا میں آتے ہیں بندارہ بھی کرتے ہیں سندرکان پارٹ ہوتے ہیں رہتے ہیں کئی دور دور سے لوگ آتے ہیں جیسے ہیں جیسے ہیں اس مندر میں فوٹوگرافی پرتیبندت ہے کنٹو بجرنگ بلی کے آشروعات سے ہمیں مندر پرشاشن نے وشیش انومتی دی ان کو کوٹی کوٹی دھنے واد جیدی آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے ساتھ پوند پتر حنمان جی کے درشنوں کا لاب ہمارے ساتھ پوند پتر حنمان جیسے ہیں آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور کمنٹ میں جے شریرام لکھنا نہ پھولیں اب ہم آگے بڑھنے ہیں جھانسی کی طرف تو آپ سے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ہمارے ساتھ پوند پتر حنمان جیسے ہیں